السلام علیکم جی long questions ہے وہ question number 13 ہے تو questions جو آپ کے سامنے ہیں جو اس exercise میں اب رہتے ہیں ان questions کے number جو تھے وہ میں نے آپ کو بتایا تھے question number 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8, 9 اور پھر اس کے بعد جو question رہ گیا تھا وہ question number 13 تھا تو اس میں یہ جو six questions لکھے میں ہیں یہ سارے کے سارے جو questions ہیں یہ long questions کے طور پر treat ہوتے ہیں تو notes تو آپ use کر رہے ہوں گے میرے جو میرے students کے پاس ہیں یا کوئی بھی آپ کے پاس کوئی helping material ہوگا اس exercise سے related تو آپ ضرور اس کو سارٹ ڈیلی کریے گا لیکن یہ ہے کہ lecture جنسے اس کو بڑے دھیان سے آپ نے دیکھنے آج ذرا conceptual lecture ہے questions جو میرے پاس چھے لکھیں ہیں ان میں سے میں چار آپ کے سامنے کروں گا 5, 6, 8, 13 تو 5, 6, 8, 13 questions کو میں آپ کے سامنے solve کر کے دکھا رہا ہوں تو باقی جو دو چھوڑے ہیں میرے questions وہ آپ لوگوں نے اس کی practice خود کرنی ہے اس کو دیکھئے گا کیسے جیسے باقی کر رہا ہوں ویسے ہی آپ یہ چار سمجھ لیں تو وہ بھی ہو جائیں گے اچھا 5, 6 questions کی طرف آنے سے پہلے میں در آپ پچھلے lecture کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں پھر اس کے questions کی طرف آ جاتا ہوں بات یہ ہے کہ questions جو آپ لوگوں نے کیے تھے اس میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر میرے پاس یہ کوئی curve ہے اور یہ curve start ہو رہی ہے from x is equal to a سے x is equal to b تک جا رہی ہے اور مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے یہ والا area find کرو اور یہ curve کی کوئن ہے تو جس میں نے area find کرنے کے لیے integral لینے ہیں اس میں یہ function رکھنا ہے اس کی integration کرنی ہے اور limits اس کی a سے b ہوں گی اب یہ بات ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ اس curve کو دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ کوئی curve draw کی ہے وہ x-axis پہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے بلفر یہ سمجھ لیں one ہے اور یہ three ہے جو بھی یہ curve ہے مجھے کوئی کہتا ہے کہ اس کا area بتاؤ تو obviously یہ جو function ہے میں نے بڑا اس کی integration کرنی ہے اور integration میں نے کہاں سے کہاں limits کو use کرنا ہے from one سے three تک اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی questions میں function کی limits دی ہوں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جیسے وہ سارے questions بچھلے lecture میں آپ نے دیکھے ہیں وہ سب میں آپ کو بس limits دی بھی تھی ساتھ لیکن اب جو questions آرہے ہیں five six eight thirteen جو میں نے number mention کی ہیں ان میں function کے ساتھ limits نہیں دی بھی integration کی اس کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ integration کی limit نکالتے کیسے ہیں integration کی limit نکالنے کے لیے اب آپ کو question کی figure بھی draw کرنی پڑے گی کیونکہ last lecture میں نے بولا تھا آپ کے level کے لیے بڑی آسان بات کی بھی تھی sorry جو short questions سے ان کے ساتھ limits دی بھی تھی اور میں نے کہا تھا آپ کو figure draw کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی by chance وہ سارے above x-axis ہی curves تھی لیکن اب جو questions آرہے ہیں اس میں کچھ mixing ہے اس کا مطبع figure بھی draw کرنی پڑے گی پھر limits تر کہاں سے آئیں گی تو میں نے یہ بھی جو figure بنائی ہے آپ کے سامنے آپ نے دیکھے اس کی limits one سے three تھی لیکن وہ limits کیسے آرہی ہیں وہ points ہیں x-axis پہ اور x-axis کے اوپر y-0 ہوتا ہے یہ بات metric level سے سکھائی جاتی ہے کہ جو x-axis ہوتا ہے اس کی دوسرا نام ہوتا ہے اس کی equine کا y is equal to zero line اور جو y-axis ہوتی ہے اس کی equine کا نام ہوتا ہے وہ x is equal to zero line کہلاتی ہے کیونکہ اس پوری لائن پہ x کی value 0 رہتی ہے اور اس پوری لائن پہ y کی value 0 رہتی ہے اس وجہ سے آپ نے اگر یہ limits find کرنی ہیں تو آپ کو question میں جو y لکھا آپ اس کو سفر ہوت کرنا ہے یہ main point ہے آج کے لیکچر کا پھر figures کی طرف بات کریں گے سب سے پہلے question number five آپ کے سامنے solve کر کے دکھا رہا question number five کو دیکھیں جی وہ کہتا ہے question پڑھو گیا book سے page one six seven پہ تو وہ کہتا ہے find area between x-axis and the curve this یہ ہے curve just curve لکھی ہوئے کوئی curve کی limits نہیں دی ہوئی اس نے area find کرنے کا کہا جہاں سے پتہ لگ رہا ہے definite integral کا question ہے مسئلہ یہ limits کہاں سے آئیں گی میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ کو بتایا آپ نے y کو شفر کر دینا اچھا y کو شفر کریں گے تو question آئے گا 4x-x squared equal to zero وہاں سے x common آیا تو 4-x x کی دو values آ رہی ہیں ایک صفر آ رہی ہے اور ایک 4-x is equal to zero آ رہی ہے وہاں سے ایک x کی value صفر ہے اور جب اس کو zero solve کرو گے تو x کی دوسری value 4 آ جائے گی اس کا مطلب ہے limits تو مل گئی lower limit صفر ہوگی upper limit 4 ہوگی پر مسئلہ وہی ہے ہمیں سر کیسے پتہ لگے گا کہ ساری value above x-axis ہیں below ہیں obviously آپ کو figure draw کرنی پڑے گی اس کے لئے آپ x کی points کو یعنی x کی values کو کچھ points میں divide کر لیں گے یعنی آپ کے پاس x-axis پہ limits کان سے کان تک ہیں 0 سے لے کر 4 تک تھی تو میں نے اس والی جو x-axis کی values ہیں ان کے کچھ points بنا لیے 0 سے 4 تک یعنی یہ والا distance 1 suppose کر لو پھر آگے 2 آگیا پھر 3 آگیا آگے یہ 4 آگیا جی اب اس کے اوپر y کی values چیک کرنی ہے x کی values تو میں نے بتا دیئی ہے 0,1,2,3,4 چیک کر لیں limits جتنی تھی آپ کی وہاں سے میں نے اسی کے حصے بنایا 0 سے 4 تک کے y کہاں سے آئے گا تو y question سے آئے گا یہ question x کی value اگر صفر رکھیں گے تو y بھی صفر ہے x کی value 1 رکھو دیکھو یہاں x کی value 1 آئے تو یہ آتا ہے 4 minus 1 تو وہ آ جاتا ہے 3 x کی value 2 رکھیں تو یہ 8 minus 4 یہ بھی 4 آ جاتا ہے اچھا x کی value 3 رکھیں تو 4 into 3 12 آئے گا یہ میں ایسے کر رہا ہوں 4 into 3 minus 3 کا square تو یہ 12 minus 9 تو یہ بھی 3 آ رہا ہے اچھا 4 رکھیں گے تو obviously 16 minus 16 یہ صفر آ جائے گا اس کا مطلب ہے آپ نے غور سے دیکھنا ہے یہ ساری values positive ہیں اس کا مطلب آپ کی جو figure آئے گی وہ above x x c g آئے گی اگر figure draw کرنی پڑ جائے آپ لوگوں کو تو figure draw کرنا کوئی issue نہیں ہے آپ یہ دیکھو یہ میں figure بھی draw کر کے سمجھا رہا ہوں یہ کرواتی ہے y کی value 0 سے سے 4 تک ہیں یعنی 4 سے بڑی کوئی value نہیں ہے تو میں نے اس کو 2 کہہ لیا اتنے distance کو اوپر اتنے distance کو میں نے 4 کہہ لیا اگر آپ کو یہ draw کرنے کا شوق ہے تو پھر یہ سیکھیں اندر بھی میں نے بتا دیا کہ آپ اس کی integration اس کا مطلب آپ direct کرنے لگے ہیں لیکن یہ میں figure سمجھا رہا ہوں وہ دیکھو کہ 0 پہ x کی value جب 0 ہوگی تو y بھی صفر تھا یہ پہلا point ہے 00 جس میں x اور y دونوں صفر ہیں x1 y3 یہاں 2 اور 4 کے درمیان xy کی value 3 ہوتی ہے اس کو ادھر بڑھاؤ اس کو ادھر بڑھائیں یہ ہے وہ point جہاں یہ دونوں lineیں cut کرتیں گے یہ 1 3 ہے ایسا ہی x2 پہ y4 ہے اس کو بڑھاؤ اس طرف 4 کو اس طرف یعنی x والے point کو parallel y axis بڑھاتے ہیں y والے point کو parallel x axis بڑھاتے ہو جہاں یہ دونوں cut کر جاتے ہیں وہ آپ کا 2 4 point ہے 3 کے اوپر 3 کا مطلب ہے x بھی 3 اور y بھی 3 اس کا مطلب ہے یہ تیسرا point یا ایف چوتھا point ہے اور last point یہ x axis کے اوپر 4 0 کا مطلب ہے x تو 4 ہے اور یہاں آپ کو بھی میں نے بتایا کہ x axis کے اوپر y 0 ہوتا ہے یہ last point ہے اس کا مطلب ہے یہ ہے وہ curve جس کا آپ نے یہ والا سارے area find کرنا ہے اس کا مطلب ہے میں نے just integration کرنی ہے 0 سے 4 تک اور میرے پاس curve ہے 4x minus x square تو اب میں آتا ہوں اس کی integration کی طرف تو اس کا مطلب ہے area جب find کروں گا تو limits 0 سے 4 اور آگے function جو ہے وہ سارا اور اس کے ساتھ positive sign کیوں رہنے دیا کیونکہ ابھی figure دکھائی ہے وہ ساری اباب x axis ہے integration ہے ایک line کی ہے 4 کے ساتھ بٹا x کی integration ہوگی x square over 2 minus x square کی integration ہوگی x cube over 3 اور اس کے ساتھ limits آتی ہیں 0 سے 4 یہ 2 اور 4 کٹے گا تو میرے پاس answer آ رہا ہے 2x square minus x cube over 3 اور limits ہیں 0 سے 4 تک اس سارے answer پہ پہلے میں نے upper limit لگائی تو upper limit کا مطلب x کی جگہ میں نے 4 پوٹ کیا 2 کے ساتھ 4 کا square minus 4 کا cube over 3 minus اس سارے answer پہ lower limit لگاؤ گے x کی جگہ 0 لگاؤ گے اس سارا answer 0 اور ہے چیک کرنا اچھا یہ 16 ہے 2 سے multiply ہوگے 30 آ گیا 32 آ گیا اور 4 کا cube ہے 64 over 3 اس کا LCM لیا تو یہ 3 آئے اوپر 96 آ گیا minus 64 آ گیا اوپشلی یہ 32 by 3 آئے گا اور ساتھ لفظ آجے گا square units تو یہ ہی ہمارے question کا answer ہے question کا number تھا 5 جیسے میں نے 5 question آپ کو سمجھایا ہے ایسی میں 6 question کی طرف بھی آ رہا ہوں تو اچھا ہے کہ یہ concept آپ کو clear ہو جائیں گے دونوں questions کو ہی کٹھے ہی ہیں لگے کرنے کا مقصد بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے کیوں میں نے 5 کے ساتھ 6 سمجھا رہا ہوں اچھا question 6 میں جو curve دی ہوئے وہ ہے y is equal to x square plus 2x minus 3 دی ہوئے اچھا اب یہ question کے اندر بھی limits کوئی نہیں تھی تو میں نے کہا تھا آپ کو پہلے بھی کہ y کو cipher put کرنا میرے پاس ہی کوئی ان آئے گی x square plus 2x minus 3 is equal to zero اس کے factors بن رہے ہیں plus 3 minus 1x یہ میں نے factors بنائے ہیں x کی values نکالنا چاہتا ہوں اس میں سے x common ہے اس میں سے بڑا minus 1 common ہے ایک factor اس کا x minus 1 آ گیا اور دوسرا factor آ گیا x plus 3 اچھا مجھے لکھتے ہوئے نا ایک بات ذہن میں آئی ہے ایک student نے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سر آپ کو پڑھاتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے اس کو کہا کہ مجھے نہ پڑھاتے ہوئے 15 years plus ہو گئی ہیں اچھا اس نے مجھے کہا کہ سر یہ آپ نے جو انٹر کا maths پڑھا رہے ہیں اس کو کتنے دفعہ آپ نے پڑھایا ہوگا تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے 15 years میں انٹر کا maths 70 times پڑھا دیا ستر دفعہ اچھا تو میں واپس آ رہا ہوں اس کی طرف یہ میرے پاس دو فیکٹر صفر کے برابر آئے اس کا مطلب ہے دونوں کو علید علید صفر رکھ دیا وہاں سے x کی بٹا value آگئی 1 اور 1 آگئی minus 3 اس کا مطلب ہے یہ میرے پاس limits آگئیں ہیں لیکن اب مسئلہ وہی ہے جو میں نے تھوڑے در پہلے بولا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا آپ لوگوں کو ان limits کا آنے سے بھی انٹیگریشن کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساری above x-axis آئے گی یا ساری below x-axis آئے گی یا کچھ above below آئے گی جب تک figure draw نہیں ہوتی تو اس کے لئے میں نے یہ limits دیکھی تو ان limits کو ذرا غور سے دیکھو کہ origin اگر یہاں ہے یہ x-axis ہے اور یہ y-axis ہے تو x کی negative value کا مطلب 0 سے پیچھے کہیں minus 3 اور 0 سے آگئی کہیں 1 ہے یہ ہیں وہ values جس پہ آپ نے y کی value چیک کرنی ہے اور اس کا مطلب اگر میں اس کے حصے کروں گا تو minus 3 ایک gap ایک ایک distance پہ جائے پیچھے دیکھا تھا آپ نے minus 3 کے بعد minus 2 آگے رکھ لیا پھر minus 1 آگے پھر 0 آگے پھر 1 اس کا مطلب x کی values میرے پاس جو آ رہی ہیں وہ ہیں minus 3 سے 1 تک اور اس میں بیش میں کونسی values رکھی ہیں minus 2 minus 1 0 یہی limits تھی میرے پاس minus 3 سے 1 تک اور وہاں y کی values چیک کرو دیکھو y کی values دیکھنی ہوتی ہیں تو question کے اندر آپ نے putting کرنی ہے یہ x کی جگہ minus 3 لگاؤ گے تو minus 3 کا square آئے گا 9 x کی جگہ minus 3 لگاؤ گے تو answer آئے گا minus 6 اور یہ سب کچھ کٹ جائے گا تو 0 value آ جائے گا اور ویسے بھی تھوڑی sense use کرو تو یہ جو دونوں values ہیں اس پہ y آنا ہی صفر تھا کیونکہ y صفر سے ہی تو یہ دونوں آئے ہیں اس کا مطلب ہے 1 اور minus 3 کے اوپر آپ چیک کر لو y کے answer 0 آنے ہے اصل decision دیں گے آپ کو یہ 3 values x کی جگہ minus 2 لگائیں تو یہاں آئے گا plus 4 x کی جگہ minus 2 لگائیں تو یہاں آئے گا minus 4 آگے ایک minus 3 لکھا ہوئی اور یہ کٹ جائے تو answer آتا ہے minus 3 اس کا مطلب y کی value minus 3 minus 1 لگائیں تو یہ plus 1 آئے گا x کی جگہ minus 1 minus 1 لگائے تو یہاں آگیا plus 1 minus 1 لگائے تو یہ minus 2 آئے گا اس کا مطلب ہے minus 2 plus 1 تو یہ minus 1 رہ گیا یہ آگے minus 3 مزید آ رہا ہے اس کا مطلب answer آ رہا ہے minus 4 اور x کی جگہ 0 لگاؤ تو یہ بھی 0 یہ بھی 0 just minus 3 اور اب چیک کر لو ساری values negative ہیں 0 کے درمیان جو کچھ لکھا وہ negative ہے اس کا مطلب ہے ساری کر below x-axis آنی ہے figure آپ خود draw کریں گے میں جس یہ سمجھانے لگاؤں کہ جیسے میں نے آپ کو پچھلے question figure draw کر کے دکھائی ہے try کرو جس کو شوق ہے figure بنانے کا بارال یہ ہے کہ جو میرے notes use کریں میں نے انہیں بتا رہا ہوں میں نے سب کچھ solve کر کے وہاں دکھایا figure تک draw کی دی ہے اچھا اب یہ جو points ہیں ان کو اب چیک کر لیا ہم نے جب میں نے integration کرنی ہے area find کرنا ہے تو curve میرے پاس ہے x square plus 2x minus 3 dx اور limits کہاں سے کہاں تک ہیں minus 3 سے 1 تک لیکن اس سارے کے ساتھ میں نے ایک minus کا نشان خود سے اس لیے لگایا ہے کیونکہ یہ سارے area below x-axis آ رہا تھے یعنی جو y کی values ہم ساری below x-axis below x-axis آ رہا ہوں یعنی کچھ ایسے curve آنی ہے یہ جس کو شوق ہے اس کو میں بتا رہا ہوں میں نے direct ویسے draw کر دیا یہ آنی ہے کوئی curve تو آپ نے یہ چیک کرنے یہ کیسے آیا تو بارال یہ ہے کہ جب آپ نے integration پھر کرنی ہے تو limits جب لگا دی تو پھر سات نشان آنا ہے minus کا حالانکہ area negative ہوا نہیں سکتا سر آپ نے یہاں minus بھی لگا دیا تو یہ minus سے ہی یہ positive ہون ہے وہ کیسے وہ دیکھتے ہیں minus تو باہر ہی رہا اس کی علیہدہ integration اس کی علیہدہ اس کی علیہدہ x-square کی ہوتی ہے x-cube by 3 plus 2 کے ساتھ بٹا x کی integration ہوتی ہے x-square by 2 minus 3 کے ساتھ جب dx آتا ہے جن کو پتا ہے اس چیز کا اگر 3.2 پڑی ہو تو نہیں یہ clear ہوگی بات کوئی اس کی integration آتی ہے 3x اور ساتھ limits آئیں گی minus 3 سے 1 تک تو یہ میں نے integration ایک line کیسکی کی ہے یہ اور یہ cancel ہو گیا اس کا مطلب میرے پاس question کچھ یہ answer دے رہا minus کے ساتھ x-square by 3 plus x-square minus 3x اور limits ہیں minus 3 سے 1 تک اب اس سارے answer میں پہلے آپ نے upper limit put کرنی ہے پھر minus lower limit put کرنی ہے total کے باہر والا minus نہیں بھولنا آپ نے x کی جگہ upper limit یعنی 1 put کیا تو پہلے آئے 1 by 3 plus 1 minus 3 کے ساتھ جب 1 ہے تو minus 3 minus جب lower limit لگاؤ گے تو minus 3 یہاں آئے گا تو یہ minus 27 by 3 ہو جائے گا minus 3 کا square آئے گا plus 9 آ جائے گا minus 3 لگاؤ گا تو یہ بھی plus 9 ہو جائے گا وریکٹ بند ہوگی اس کا مطلب ہے جب آپ نے اس کو solve کرنا یہ تو ہے minus 2 1 by 3 کے ساتھ آگئے ہیں minus 2 اچھا یہ غور سے دیکھو 3 اور 27 گھٹے تو minus 9 آتا تو یہ minus 9 plus 9 گھٹ گیا ایک 9 جو بچہ اس minus کے ساتھ مل کر وہ minus 9 ہو گیا total کے باہر جو لکھا ہو minus ہے وہ نہیں بھولنا اچھا اب اس اس بریکٹ کو کھولیں تو minus 2 minus 9 ہو جائے گا minus 11 اس کا LCM آئے گا total کے باہر minus بھی ہے 3 اوپر آئے گا 1 minus 33 تو minus 32 by 3 آنسر ہے لیکن ساتھ minus ہونے کی وجہ سے positive 32 by 3 square units اس کا جواب ہے آپ اس کو خود کی نوٹس وغیرہ سے ٹیلی کر سکتے ہو question جو میں نے solve کی ہے خود بھی ایک دفعہ practice کرو question کا نمبر تھا 6 میں نے چلنا ہے question number 8 کی طرف تو question number 8 جو انسہ ہے اس کو بھی solve کر کے دکھا رہا ہوں question number 8 exercise 3.7 question number 8 میں اس نے کہا ہے find the area bounded by the curve اور curve دیوئے y is equal to xq minus 4x and the x-axis دو دفعہ بات سمجھائیے ابھی آپ لوگوں کو سیم اسی طرح آپ نے اس question کو ٹرائی کرنا ہے آپ نے کیا پوٹ کرنا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے آپ نے پوٹ کرنا ہے y کو 0 اچھا جیسے ہی 0 کیا تو میرے پاس xq minus 4x is equal to 0 آگیا جا وہاں سے x common نکلا کیا پوٹ کرنا ہے اس کے دو فیکٹرز بان رہے ہیں ایک آرہ x plus 2 اور ایک آرہ x minus 2 اس کا مطلب آپ یہاں سے x کی تین values 0 کے برابر آئیں گی جب پہلی کی 0 رکھو گے تو یہ صفر آنسر جب دوسرے کو صفر رکھو گے تو x کی value minus 2 جب ثرڈ کو 0 رکھو گے تو x کی value plus 2 آ جائے گی اس کا مطلب ہے لکھی بھی آپ کو تین values نظر آ رہی ہیں لیکن actual میں یہ limits کہاں سے کہاں تک جا رہی ہیں 0 سے پیچھے ہوتا ہے negative 2 0 سے آگے ہوتا ہے positive 2 اس کا مطلب ہے یہ ہیں limits minus 2 سے 2 تک لیکن اس میں 0 بھی آ رہا ہے وہ تو obvious بات تھی minus 2 اور 2 کے دن میں صفر آئے گا ہی تو اس کا مطلب ہے جب میں نے اس کی figure بنا نہیں ہے تو میں نے جب x کی values کے لیے سے break کرنا ہے تو break کیسے ہوگا پہلے minus 2 آئے گا سب سے چوٹی value اس سے آگے ایک بڑھائیں گے تو minus 1 تک جو limits ہیں اس کے حصاب سے دیکھ رہا ہوں اچھا اب بڑے دھیان سے یہ answer tally کریں کہ x کی value یہاں لگانے سے یہ ساری y آتا گیا ہے اب یہ تینوں کو دیکھ لو ان تینوں کا answer y کا تو صفر آنے کیونکہ y 0 لگانے سے ہی یہ تینوں آئیں ہیں آپ x کی جگہ minus 2 لگائیں آپ x کی جگہ صفر لگا کے دیکھ لو آپ x کی جگہ 2 لگا کے دیکھ لو یہ تینوں answer صفر آنے ہیں اس کو آپ نے خود چیک کرنا ہے ان دو values کو کیسے دیکھنا ہے x کی جگہ minus 1 لگائیں گے تو minus 1 کا cube ہوگا minus 1 minus 1 لگائیں گے تو یہ plus 4 ہوکے جواب آ جائے گا plus 3 اچھا x کی جگہ 1 لگائیں گے تو پہلے 1 آئے گا minus پھر 4 آئے گا تو جواب آئے گا minus 3 اس کا مطلب ہے positive answer بھی آ رہا ہے negative answer بھی آ رہا ہے تو کر اس دفعہ تو یہ تیسرا case اب میں نے وہ بھی آپ کو سمجھا دیا کہ ابھی جو میں نے question 4 solve کیا تھا question 5 solve کیا تھا above x-axis ساری figure آئی تھی جب میں نے question 6 solve کیا تھا تو figure below x-axis آ رہی تھی لیکن یہ جو question ہے اس کی figure draw کر رہا ہوں figure چیک کریں آپ لوگ کہ یہاں minus 2 تک یہ positive 1 یہ plus 2 y کی value اوپر 3 تک جا رہی ہے نیچے minus 3 تک جا رہی ہے آپ 1-1 کا gap لگا کے 3 اور minus 3 لگائیں direct لگا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا بات کو سمجھو x کی value minus 2 پہ y کی value 0 پہلا point تو x-axis پہ ہی آئے گا کیونکہ یہ باتیں آپ سب کو پتا ہوں نہیں چاہی x-axis پہ y 0 ہوتا ہے جو 0 والے points ہیں وہ تو آ نہیں x-axis پہ minus 2 0 بھی x-axis پہ آنا ہے 0 0 بھی x-axis پہ آنا ہے یہ والا اور 2 0 بھی x-axis پہ آنا ہے یہ دونوں نے صرف آنا ہے کہیں نہ کہیں space کے اندر یا plane کے اندر دونوں نے تو x کی value minus 1 پہ y کی value plus 3 کا مطلب ہے یہ وہ point ہے میں نے کہا تھا x کو بڑھایا کر parallel y-axis کے y-axis کو بڑھایا کر parallel x-axis کے point کو y-axis کے point کو تو یہ وہ point ہے جس میں x تو minus 1 ہے y 3 ہے اس کا مطلب curve یہاں سے پہلے ادھر جائے گی اور 0 0 پہ واپس یہاں آئے گی اور پھر اس کے بعد 1 کے اوپر اس کا answer minus 3 کا مطلب 1 اور minus 3 یہاں جا کے meet کر رہے ہیں اس کا مطلب curve پھر یہاں آئے گی 1 minus 3 کے اوپر اور پھر 2 0 پہ جانے کے لئے curve ایسے جا کے join ہوگی اس کا مطلب ہے minus 2 سے 0 تک above x-axis جانا ہے اور 0 سے positive 2 تک x کی value جب 0 سے positive 2 ہوگی تو below x-axis جانا ہے اس کا مطلب اس حصے میں area آپ کے پاس negative ہے اور اس والے حصے میں positive ہے تو پھر اس کی integration ہوگی کیسے area آئے گا کیسے آپ کی limit تھی minus 2 سے 2 تک آپ نے اسے minus 2 سے 0 تک کے لئے positive sign کے ساتھ y کو لکھنا ہے اور پلس دوسری جو limits ہیں اور یہ integration کے rule ہیں کہ جتنی آپ کو limits ہیں مثلا میرے پاس یہ سارا area کوئی کہتا ہے find کرو a سے c یہ سارا area تو میری مرضی میں اس کو break کر سکتا ہوں پہلے a سے b والا area find کرلوں پھر b سے c والا ان کو add کرلوں تو یہ total area آ جاتا ہے تو a سے b میں lower limit a ہوگی upper limit b ہوگی اور b سے c میں lower limit b ہوگی upper limit c ہوگی minus 2 سے 0 تک میں minus 2 lower limit اور upper limit 0 ہوگی 0 سے 2 میں پہلے 0 lower limit upper limit 2 آ جائے گی لیکن اس دفعہ جب function لکھوں گا تو اس کے ساتھ negative sign آئے گا یہ سب سے important بات ہے اس question کی جو میں نے سمجھائی ہے اور سمجھانے کے بعد ہی لکھی ہے اس کا مطلب ہے اب جس میں نے integration کرنی ہے اور curve میرے پاس یہ اوپر لکھی ہوئی xq minus 4x اس کا مطلب ہے minus 2 سے 0 تک کے ساتھ function xq minus 4x آئے گا لیکن جیسے یہ plus minus کو minus لکھوں گا 0 سے 2 اب یہ 0 سے 2 کے ساتھ function کے ساتھ minus sign آئے گیا function وہی xq minus 4x صرف limits بدل گئیں اس میں minus 2 سے 0 limits تھی یہ نہ ہو آپ اسے cancel کر رہے ہوں کہ سارا یہ وہی چیز ہے جو یہ ہے تو یہ بیچ میں minus ایک کر جائے گا limits کو اور سے دیکھو اس کی limits minus 2 سے 0 ہے اور اس کی limit 0 سے 2 ہیں بارال میں اس کی integration کر رہا ہوں integration چیک کر لو سارے اچھا یہ xq کیونک کی integration بٹا ہوتی ہے x4 over 4 minus 4 کے ساتھ x کی integration ہوتی x2 over 2 اور اس کی limits ہیں minus 2 سے 0 تک اچھا بیچ میں minus کا sign آئے گا جو اس کی integration وہی اس کی integration آئے گا اس کا مطلب یہ یہاں لکھنا ہے لیکن لکھتے ہوئے اب limits بدل جائیں گی question کا answer تو یہ x4 over 4 minus 4 x2 لیکن limits آئیں گی 0 سے positive 2 تک یہ minus 2 سے 0 تھا وہ 0 سے 2 تک ہے یہ area اچھا یہ اور یہ کٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے question میں اب لکھا ہوا یہ کیا ہے یہ لکھا ہوا x4 over 4 minus 2 x2 پہلے اس پہ upper limit لگانے کا مطلب ہے جہاں x وہاں صفر آئے گا تو یہ بھی صفر ہو جائے گا یہ بھی صفر upper limit سے تو answer 0 آ رہا ہے اس bracket میں lower limit x کی جگہ minus 2 لگائیں گے بھٹا minus 2 کی power 4 ہوتا ہے plus 16 over 4 minus 2 کے ساتھ اس کا square ہوگا plus 4 تو minus 2 multiply over 4 جن سے ہے وہ minus 8 آ جائے گا یہ ابھی میں نے اس bracket کی limits لگائیں ہیں minus اب میں اس پہ اس کی upper limit لگانے لگوں same اسی طرح دیکھو 2 کی لگاؤ گے یعنی upper limit لگاؤ گے تو آپ کے پاس 16 over 4 آئے گا minus x کی جگہ 2 لگائیں گے تو 2 square 4 multiply over 2 تو یہ بھی 8 آئے گا اور lower limit 0 لگانے سے minus یہ سارا answer 0 آ رہا ہے تو یہ میں نے limits put کر دی ہیں اس کو cancel کریں گے تو یہ 4 minus 8 آئے گا minus 4 جو اس minus سے multiply ہوگے plus 4 آ جائے گا یہ اور یہ قطے گے 4 minus 8 ہوگا minus 4 وہ اس minus سے multiply ہوگے plus 4 ہو جائے گا answer 8 square units آ جائے گا نوٹ سے آپ اسے تیلی کر سکتے ہو یہ تھا question کا نمبر تھا question 8 میں چل رہا ہوں اس exercise کے last question کی طرف question کا نمبر ہے question number 13 question number 13 کی طرف آ رہا ہوں question 13 جن سے ہے وہ important ہے for long questions کے point of view سے question دیکھ لو کیسے solve ہونے سمجھا رہا ہوں اس کو question یہ لکھا گیا ہے میرے پاس کہ وہی word find the area between x exit and the curve y is equal to 2x minus x square کا انڈ روٹ اچھا اب یہاں integration کا نا rule بھی آپ کو کچھ ذہن میں لانے ہیں جو یہاں use ہو رہے ہیں use ہونے i mean to say وہ تو دیکھتے ہیں پہلے تو اس question کو سمجھو کہ جیسے میں نے question 5 کیا 6 کیا 8 کیا سیم اسی طرح اس کو بھی solve کرنا limits کوئی نہیں y کو شفر کر دیا یہ میرے پاس integral انڈ روٹ کے اندر جو کچھ لکھا وہ zero ہو گیا اب کسی چیز کا انڈ روٹ صفر ہو تو اس کا مطلب وہ چیز خود صفر ہوگی تو اس کا انڈ روٹ صفر ہے اس کا مطلب two a x minus x square zero ہے وہاں سے اگر x common نکالیں تو two a minus x آ گیا ہے یہ میرے پاس آ رہا ہے اس کو علیدہ صفر رکھا اور اس کو جب علیدہ صفر رکھا تو وہاں سے ایک x تو صفر ہے ایک x two a آ رہا ہے اس کا مطلب ہے میرے پاس اور question کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس question کے ساتھ اس نے یہ خود mention کیا ہے کہ اندر جو a لکھا ہے وہ positive real number positive value ہے اس کا مطلب ہے x کی ویلیو zero سے two a اب سر ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ یہ x کی ویلیوز جو انسی ہیں اس طرف آئیں گے یعنی right پہ positive side پہ یا negative تو اسی کی بات کو میں نے یہاں بتایا تھا یہ سب سے important point ہے important ہے کہ a positive تھا اس وجہ سے یہ ویلیوز zero سے two a اس طرف origin سے right کی طرف آنی ہیں اب مجھے یہ تو نہیں پتا a کیا چیز ہے یا two a کیا ہے تو میں نے suppose کہا لیا zero سے جو two a تک میرے پاس ویلیوز ہیں اس میں zero سے اتنے حصے کو میں نے یہ کہا لیا تو obviously اس سے آگے اتنا ہی جاؤں گا تو two a آ جائے گا اس کا مطلب ہے اب جب میں اس کو draw کرنا چاہوں گا graph کو دیکھنا چاہوں گا تو zero سے جو two a limits ہیں اس کو میں تین ہی اسوں میں divide کر دیا zero سے two a تک جانا ہے میں نے پہلے zero سے a پھر a سے two a اور وہاں y کی ویلیوز دیکھنی ہے تو یہاں ہی چیک کرنی ہوتی ہیں آپ نے x کی جگہ صفر لگا ہو تو obviously zero آ رہا ہے اور یہ میں نے بھی بتایا بھی تھا پہلے پیچھلے question میں بھی یہ دونوں پہ y صفر ہے اس کا مطلب zero یا two a دونوں پہ y صفر آئے گا آپ اس کو لگا کے اندر چیک کریں اصل ڈسین آپ کو اس point نے دینا ہے a لگائیں گے x کی جگہ تو انڈرڈ میں آئے گا two a square ڈائر x کی جگہ a آ رہا ہے minus پھر a لگائیں گے تو a square تو اس کا مطلب ہے یہ ہے y کی ویلیو اور وہاں سے دیکھو جب یہ minus ہوگا تو انڈرڈ میں صرف a square ہے جگہ a square کا square انڈرڈ سے کٹے گا just a رہے جگہ اس کا مطلب ہے y بھی a ہے اس کا مطلب ہے میرے پاس تین points ہیں zero zero a a اور last point two ہے zero اور obviously یہ میں نے بھی تھوڑے در پہلے بتایا تھا a positive اس کا مطلب ہے یہ value positive اس کا مطلب ہے y کی کوئی value negative نہیں سب کچھ above x-axis اس کا مطلب ہے اس کی integration میں کوئی breakage نہیں ہونی just zero سے two a تک آپ نے اس question کی integration کرنی ہے اس کا مطلب ہے میرا target یہی ہے اس question میں میں نے اس کی integration کرنی ہے area find کرنے کے لیے required area دیکھوں گا zero سے two a تک اس function کی integration یہ اب یہ سوال important ابھی تک جو کام کی ہے اس کی وجہ سے یہ important نہیں ہے یہ question actual میں اپنی integration کی وجہ سے important ہے question کے اندر اور سے دیکھو انروڈ میں ایک function آ رہا ہے اور یہ function ہے quadratic expression یہ students کو جن لوگ نے 3.3 پڑھی 3.2 پڑھی 3.3 page 137 پہ میں نے یہ بات سمجھائی تھی جب میں نے question number 3 کروایا تھا question number 2 کروایا تھا تمہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ quadratic expression جب آ جائے اور کہیں کوئی variable اور نہ ہو تو آپ نے integration کے trick کے طور پر ظاہر اس کا derivative کہیں نہیں پڑھا ہو کوئی rule نہیں لگ رہا کوئی power rule یا logarithmic rule آپ نے اس کے trick کے طور پر square کو complete کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب انروڈ میں لکھے ہوئے expression square کو complete کیسے کرنا ہے یہ ہے main target ان دونوں میں صرف انروڈ کے اندر ہی میں نے minus کو common نکالا یہ میرے پاس question کی شکل آ رہی ہے اچھا اب یہ لکھاوا کیا ہے یہ لکھاوا ہے x کا square ساتھ square complete کرنے لگوں 2 کے ساتھ a b ہوتا ہے لکھاوا ہے a تو ہے x b یہاں کیا ہوگا کہ تینوں کو multiply کریں تو answer to a x آئے obviously b پھر a ہونا چاہیے اور اس کا مطلب square complete کرنے کے لئے ساتھ b کا square پڑا ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے یہ square مکمل کرنا ہے تو مجھے یہاں ساتھ پلس a square چاہیے تو میں نے وجہ تو بتا دی ہے اب میں اس کی integration کی طرف جا رہا ہوں انڈرود کے اندر minus کے ساتھ جب میں اس کا square complete کرنا چاہا تو خود سے میں نے a square add بھی کیا ساتھ minus بھی کر دیا تو یہ انڈرود کے اندر ہی یہ سارا procedure ہو رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہوا ہے جسے میں نے underline کیا وہ complete square ہے اچھا کس چیز کا square ہے تو انڈرود کے اندر یعنی جو area find کر رہا ہوں اس کے ساتھ میرے پاس integral ہے 0 سے 2a اور انڈرود کے اندر ہی پہلے minus کے ساتھ bracket لگائی یہ square دیکھا تو یہ تھا x minus a whole square ساتھ minus a square بھی پڑھا ہو ہے اور total کے ساتھ dx ہے جب آپ نے یہ brackets کھولنی ہے تو انڈرود کے اندر ہی یہ والی term کے ساتھ minus تو تھا لیکن اس bracket کھولنے کے پاس minus کے وجہ سے یہ ہو گیا positive a square اور اس bracket کے ساتھ positive sign تھا bracket کے وائل minus ہونے کے ویسے یہ negative term بن گئی تو یہ میرے پاس انڈرود کے اندر آگیا ہے اور یہ integral جو انسا ہے یہ ایک فارمولہ ہے جو 3.4 کے اندر میں نے تم لوگوں کو پروف کروایا تھا page 144 ہے book کا 3.4 exercise ہے اور question number 4 کے پہلے جو parts تھا پہلے apart اس کے اندر بھی دیکھا ہوئے آپ نے وہ same یہی فارمولہ ہے اور اس کے علاوہ page 137 پہ جو 3.3 exercise اس کا question 8 یہ بھی part بھی تھا تو وہاں میں نے تم لوگوں یہ بات کیسے بتائی تھی وہ فارمولہ میں یہاں لکھ رہا ہوں فارمولہ سب لوگ اندرود میں a2-x2 آجاتا ہے یہ میں جانبوچ کے capital کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا difference سمجھا سکوں اس فارمولے کا اور question کا تو answer تھا x اندرود a2-x2 over to یہ فارمولہ یاد کرنا پڑے گا آپ کو a2 over to sin inverse x over a میں نے تو وہاں list لکھوائی بھی تھی تم لوگوں کو اور پھر شے فورڈ اسٹریٹ کے پاس میں نے تم لوگوں کو book کا تھا فارمولہ تھی ایک میں نے دی بھی ہے آپ لوگوں نے اس کے پاس جا کے کہنا ہے کہ سرزشان بٹنے جو first year second year کے فارمولہ کی بکی ہے دی بھی ہے وہ لے لو سب لوگ وہ فارمولہ book جونس کی ہے اس میں first year second year کے chapter wise پوری بک کے دونوں کے فارمولہ پڑے رہے ہیں تو بہرحل یہ ہے کہ وہ فارمولہ یہاں ہی لگ رہا ہے اور آپ لوگ چیک کر لو کہ x کی جگہ یہاں اس capital x کی جگہ یہاں لکھا ہے x minus a اچھا یہ فارمولہ لگانے کی ایک شرط بھی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس x کا derivative 7 one پڑھاؤنا چاہیے اس x minus a کا بھی derivative 1 ہے اور obviously 1 ساتھ پڑھا ہوئے یہ dx کے ساتھ 1 لگا بھی دو یا نہ لگا ہوئے ایک ہی بات ہے تو اس کا مطلب یہاں یہ فارمولہ لگانا ہے اور اب جہاں میں نے capital x لکھا ہوئے وہاں بیٹا آپ نے x minus a جس لکھنا ہے میں لکھوں گا آپ کے سامنے اس کو دیکھو اس کو درہ x کی جگہ آئے گا x minus a انڈوڑ میں آئے گا a square کے ساتھ minus پھر x minus a کا square over 2 ساتھ پھر plus a square over 2 sine inverse اور اس capital x کی جگہ پھر x minus a over a ہاں plus c نہیں آئے گا because plus c کی جگہ جب definite integral آتا ہے c کی جگہ آپ کو limits آتی ہیں 0 سے 2 ہے تو یہ میرے پاس question کا integration کا جواب ہے اب میں نے اس پہ limits لگانی ہے limits لگانے سے پہلے ایک چیز ذرا دھیان سے دیکھ لو سب لو کہ limit چاہے اس پہ upper لگاؤ اس حصے میں جسے میں underline کر رہا ہوں چاہے لور لگاؤ یہ سارا حصہ zero ہو رہا ہے وہ کیسے سر x کی جگہ لگائیں گے 2 a تو یہاں بیٹا پہلے آنا x کی جگہ 2 a 2 a minus a ہوگا تو یہ a کا square رہ جائے گا وہ a square اس a square سے کٹ جائے گا تو zero ہو جائے گا اچھا minus ہی آئے گا وہ square ہو جائے گا plus a square لیکن یہ بیچ والے minus کے پہلے پھر یہ a square a square کٹ جائے گا اس underline کا answer zero ہونے کے بجے سے یہ سارا answer zero ہو جائے گا اس کا مطلب ہے limits کا اثر صرف اس حصے پہ ہونا ہے اور اس حصے میں پہلے x کی جگہ upper limit لگانی ہے minus پھر lower limit لگانی ہے تو میں limits لگانے لگاؤں اب میرا جو کام end ہو رہا ہے اس کو ذرا سب لوگ دیکھ لو کہ اس کا مطلب ہے اس حصے میں جس پہلے upper limit area find کر رہا ہوں a square over 2 sine inverse x کی جگہ upper limit یعنی 2a minus a over r یہ ابھی میں نے سارے answer پہ upper limit لگائی ہے یہ آگئی minus پھر اس سارے answer کے اوپر lower limit کا آنے کا مطلب ہے x کی جگہ صفر لگاؤں گا تو جواب آئے گا a square over 2 sine inverse zero minus a تو یہ میں نے limits لگائی ہیں پہلے یہاں x کی جگہ 2a آیا upper limit پھر یہاں lower limit 0 آگئی ہے اچھا اب یہ brackets کا answer بن کے آ رہا ہے وہ check کرو a square over 2 sine inverse 2a minus a a رہ جائے گا a over a cut کے تو یہ آئے گا a square over 2 کے ساتھ sine inverse 1 اچھا پھر minus a square over 2 sine inverse بیٹا 0 minus a minus a a over a آئے گا cut کے تو یہ رہ جائے گا a square over 2 کے ساتھ sine inverse minus minus 1 اب آپ لوگ انہیں first year کی بک میں page number 400 پہ ہے exercise 13.2 اس کا 16 17 18 question اگر آپ دیکھو تو اس میں question ان تینوں میں یہ ہے sine inverse میں بھی minus آئے تو وہ minus start میں آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں جو minus آ رہا ہے وہ start میں آئے گا تو یہاں آ جائے گا plus اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو value آئے گی بٹا وہ آئے گی a square over 2 sine inverse 1 plus a square over 2 sine inverse 1 اور اس کو پڑھتے کیسے ہیں 13 chapter میں first year میں بتایا جاتا ہے میں ایسے first year والوں کو ایسی بڑھاتا ہوں یہ لکھا ہے sine کب 1 ہوگا تو sine 90 پہ 1 ہوتا ہے اور یہ کوئی angle ہے آپ اسے calculator سے چیک کر لو یہ کب شاب کا نہیں بتا shift دبا کے sign لکھو ساتھ 1 لکھو تو 90 لکھا وہ آ جائے گا یعنی 5 over 2 اس کا ہوں تو اس کا انصر بھی 5 over 2 plus بٹا a square over 2 کے ساتھ اس کا انصر بھی 5 over 2 تو یہ دونوں add ہو کے 2 times a square over 2 5 over 2 آ جائے گا اور یہ ظاہرہ دو same values add ہوں تو 2 times ہو جائے گا ایک 2 اس 2 سے کٹے گا تو جواب آپ کے پاس area کہے گا a square 5 over 2 یہ تھا question number 13 امید آپ کو exercise کی سمجھ آگی ہوگی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے chart کر سکتے ہو ایسے کوشش تو میں یہ ہی کرتا ہوں کہ جو students ہوں online lecture دوں تو ہر چیز crystal clear ہو جائے تو اس کے بعد اس کی کوئی کمی نہ رہے پھر بھی بارال کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے concern کر سکتے ہو whatsapp کے through mail بھی کر سکتے ہو چینل کو subscribe بھی کریں اور اپنے class values تک بھی یہ بات convey کریں انشاءاللہ 3.8 کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی دیکھ کر اللہ حافظ موسیقا